ہالو فرینڈز چلیے جھٹ پٹ سے بناتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ڈیلیشیس چکن فرائی تو اسے آپ ایز ای سٹارٹر بھی لے سکتے ہیں اور ایز ای سناک بھی لے سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اور بہت ہیڈیشیس ہے اور یہ جتنا ٹیسٹی ہے اور جتنا ہلدی ہے اس سے کہیں زیادہ اسے بنانا آسان ہے تو چلیے جھٹ پٹ سے بناتے ہیں آج کی بہت ہی ڈیلیشیس چکن فرائی کی ریسپی تو فرنس اس ریسپی کو بنانے کے لئے ہمیں بہت سارے انگریڈینس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے 250 گرام چکن تو یہاں پہ میں نے بونلس چکن کا یوز کیا ہے اسے میں نے پہلے اچھے سے نمک کے پانی کے ساتھ واش کر لیا اور پھر اسے اچھے سے ڈرائی کر لیا تو آپ کے چکن میں پانی بالکل نہیں ہونا چاہیے اور اس کے پیسز جو ہے وہ میں نے میڈیم رکھا ہے نہ زیادہ چھوٹا رکھا ہے نہ زیادہ بڑا رکھا ہے تو چلیے سب سے پہلے اسے میرینیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں ایک انڈا یہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اب ایٹ کریں گے کچھ پاوڈر مسالے تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سے زیادہ نمک لیا ہے اور کوارٹر ڈی سپون لیں گے ہم یہاں پہ کالی مرچ کا پاوڈر اگر آپ کے پاس بلیک پیپر نہ ہو تو آپ وائٹ پیپر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور ساتھی میں لیا ہے ایک ٹی سپون کشمیری ریڈ چھلی پاوڈر اور ایک ٹی سپون لیا زیریکہ پاوڈر اور ون فور کپ لیا ہے میدہ اور ون فور کپ ہی ہم لیں گے یہاں پہ کارن فلور تو فرنس یہاں پہ دونوں چیزیں ہم نے صرف بائنڈنگ کیلئے ڈالی ہے اگر آپ کے پاس کارن فلور نہ ہو تو آپ اس کی جگہ بیسن کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب میں اس میں ون فور کپ کارن فلور آٹ کر دیتی ہوں اور اسی کے ساتھ میں اس میں آٹ کر رہی ہوں آدھی نیبو کا جوس اگر آپ اسے ٹیبل سپون میں ماجر کریں گے تو یہ ایک سے ڈیر ٹیبل سپون ہے اور اب اس کے اندر آٹ کریں گے ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہم نے لیا ہے بیکنگ پاوڈر اور ایک ٹی سپون لیں گے جنجر پیسٹ اور ایک ٹی سپون لیں گے گارلک پیسٹ تو یہاں پہ جنجر گارلک کا پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے پیسٹ کے فارم میں لیا ہے اب ان ساری چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کریں گے تو فرنس اگر آپ کے پاس سویا ساس ہو تو آپ اس میں ایک ٹیبل سپون ضرور ڈال دیجئے گا کیونکہ اس سے فلیور بہت اچھا انہینس ہوتا ہے میرے پاس ایبلیبل نہیں تھا تو میں نے نہیں ڈالا ہے آپ کے پاس اگر ہو تو آپ اس میں ضرور ڈالیے گا تو یہاں پہ ساری چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر اٹھ کے ایک ٹی سپون کسوری میتھی اس سے فلیور بہت امیزنگ آتا ہے تو آپ اسے ضرور اٹھ کیجئے گا اگر آپ کسوری میتھی نہیں اٹھ کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ تھوڑا سا دھنیا کا پتہ اٹھ کر سکتے ہیں اور پھر سے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ ساری چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے آپ چاہیں تو اسے ہینڈ ٹو ہینڈ بنا سکتے ہیں اور چاہیں تو آدھے گھنٹی کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں تو یہاں پہ میں اسے نہ آدھے گھنٹی کے لیے چھوڑ رہی ہوں نہ ہاتھوں ہاتھ بنا رہی ہوں تو میں اسے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اسے کوک کریں گے تو یہاں پہ پندرہ منٹ ہو گئے تھے اور ہمارا جو چکن ہے وہ بھی اچھے سے میرینیٹ ہو گیا ہے تو چلیے اب اسے کک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ تیل کو میں نے پہلے ہی میڈیم فلم پہ گرم ہونے کے لئے ڈال دیا تھا تو تیل ہمارا پروپر گرم ہے اور اب ہم یہ چیکن کے سارے پیسز کو ایک ایک کر کے اس کے اندر اٹ کر دیں گے اور ایک منٹ تک ہم اس کے سائیڈ کو چینج نہیں کریں گے گیس کی فلم کو میڈیم رکھیں گے اور پورا پروسس ہم میڈیم فلم پہ ہی کریں گے اگر ہم لو فلم پہ کریں گے ہمارا جو چیکن ہے وہ اپنا جوس ریلیز کر دے گا اور اگر ہائی فلم پہ کریں گے تو یہ چیکن باہر سے تو کک ہو جائے گا لیکن اندر سے کچھا رہے گا تو آپ گیس کی فلم کو لوٹو میڈیم رکھیں اور میڈیم فلم پہ ہی ہم اسے کک کریں گے تو یہاں پہ میڈیم فلم پہ ہم اسے چار سے پانچ منٹ کک کریں گے اگر آپ کے چیکن کے پیسز تھوڑا زیادہ بڑا ہے تو آپ اسے چھے سے سات منٹ کک کریں تو میں نے میڈیم سائز کا لیا ہے اس لئے ہم چار سے پانچ منٹ ہی کک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چیکن کے اوپر کتنا اچھا کلر آ گیا ہے ایک منٹ کے بعد میں نے اس کی سائٹ کو چینج کر دیا ہے اور دونوں سائٹ سے ہم اسے الٹ پلٹ کر کے چار سے پانچ منٹ میں اچھے سے کک کر لیں گے تو فرینڈز جلدی میں جب بھی آپ کو کچھ چٹ پٹا کھانے کا من کرے تو آپ اس چیکن فرائی کی ریسپی کو ٹرائی کر سکتے ہیں بہت ہی امیزنگ بنتی ہے اور بہت جھٹ پٹ یہ بن کر کے تیار ہو جاتی ہے اسے کک ہونے میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تو یہاں پہ چیکن کے اوپر بہت اچھا کلر آ گیا ہے تو بس اسے اب ہم فٹا فٹ سے نکال لیں گے اس سے زیادہ ہمیں اسے کک نہیں کرنا ہے اور اسے آپ سیلٹ کے ساتھ یا پھر چٹنی کے ساتھ لیں یا پھر ساس کے ساتھ لیں یہ بہت امیزنگ لگتی ہے کھانے میں تو آپ اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ایزی ہے اور بہت ڈیلیشس ہے تو فرینڈز امید کرتی ہوں آج یہ چیکن فرائی کی بہت ہی ڈیلیشس ریسپی اور بہت ایزی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے تھینکیو سو مچ